جائیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے بعد میں معافی بھی مانگنی پڑتی ہے ایم صاحبی بھی کہنا پڑتا ہے اسے غصے کی وجہ سے آدمی طلاقیں بھی دے دیتا ہے اور کیا کیا کر لیتا ہے تو پھر بعد میں پشتاتا بھی ہے تو معلم یہ ہو کہ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے جب ذرا اس کا موڈ ٹھیک ہے تو اس وقت اس کی کیفیت دوسری ہوتی ہے تو اس صاحبی نے عرض کیا کہا اس ساتھی سے کہ کبھی اللہ کے نیم سے کسی کو ناراض ہو جاتے ہیں ناراضگی میں کوئی ارشاد فرما دیتے ہیں آپ اس وقت بھی لکھ لکھتے ہیں آپ نے فرمایا لکھ لیا کرو جس حال میں بھی ہم ہوں اس زبان سے تبھی کوئی لفظ غلط نہیں نکل سکتا اس لئے قرآن پاک کی ہر ہر آیت تو کون مقابلت کر سکتا ہے لیکن یہ آیت سن لیجئے کیا ہے قُل لا يستویل خبیث و الطعیب اس کی عجیب عجیب شرح مفسرین نے لکھی ہیں دارسی باتیں ساری باتوں کو تو بیان بھی نہیں کیا جاتا اس لئے کچھ اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے میں حرز کر لیتا ہوں قُل آپ فرما دیجئے کس سے کہیں گے امت سے انسانوں سے لا يستویل خبیث و طعیب کہ خبیث اور طعیب خبیث اور اس کی شرح بھی بہت لمبی ہے مقتصر سے پہلے یہ کریں گے ناپاک اور پاک برابر کبھی نہیں ہو سکتی برابر اے دیکھنے والے اگرچہ تجھے خبیث کی کسرت خبیث کی کتنے حیرت میں ڈال دے ایک ترجمہ یہ بھی آجبہ کا آجبہ یوجب اعجاب کے معنی آتے ہیں پسند ہونا یا حیرت میں ڈال دینا اجوب اسی سے نکلا ہے اجوب معنی کیا گو پانون پانچ باسن ساری کوت کیا روت اس کو اجوب کہتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا آجبہ اسی سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ آپ کو یہ خبیث کی کسرت خباست کی ناپاک اور حرام اس کی کسرت آپ کو اگر کیوں کتنی اچھی لگے لیکن پھر بھی یہ ناپاک پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا ایک مطلب ہے دوسرا مطلب اس کا اس چیز کو دیکھ کر خبیث چیز کو دیکھ کر حرام کو دیکھ کر آپ کتنے حیرت زدہ ہو جائیں گے یہ یود یہود پڑھ مکان یہود پڑھ کاربار یہ اس پڑھ ویلڈنگ ہے پھرموالاو آجبک کسرت الخبیث لیکن یہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے اب اس خبیث اور طیب سے کیا مراد ہے فرماتے ہیں یہ ذات پر بھی دلالت کرتا ہے اور صفات پر بھی دلالت کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ خبیث مرد اور طیب مرد برابر نہیں ہو سکتے خبیث عورت اور طیب عورت برابر نہیں ہو سکتے ایک جبہ قرآن پاک نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات وطیبات للطیبین وطیبون للطیبات خبیث خبیثوں کے لیے اور طیب طیبوں کے لیے تو یہ فرمایا اس کا مطلب کیا ہوا کہ ناپاک مرد اور پاک مرد برابر نہیں ہو سکتے ناپاک مال اور پاک مال برابر نہیں ہو سکتا حرام مال حلال مال کبھی برابر نہیں ہو سکتے نیک اور صالح شخص اور نافرمان کے بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں اس نے اس کی بڑی لمبی چھوڑی تفسیریں لکھی ہیں مفاصلین کرام نے یہ باتانے کے لیے کہ حلال تھوڑا ہو وہ بہت ہے اس لیے حرام میں برکت بھی نہیں اگر صرف اسی آیت کو ہم لوگ نظروں میں رکھیں شاید ہی کوئی آدمی رشوت لے شاید ہی کوئی آدمی سود لے اور سود کی وجہ سے اپنے کاربار کو کیا کرے بڑھائے اور چڑھائے شاید ہی کوئی آدمی غلط کر لے کبھی کوئی نہیں کر سکتا اس لیے قرآن پاک نے فرمایا خبیص اور طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں اس طرح سے یہ بھی آیا کہ وہ لوگ آج اب قصد الخبیص اگرچہ آپ کو خبیص کی قصرت حیرت میں ڈال دیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے اگرچہ خبیصوں کی زیادہ تعداد ہو کینکہ حرام کھانے والوں کی زیادہ تعداد ہے رشوت خوروں کی زیادہ تعداد ہے اور حلال خوروں کی تعداد کم ہے اسی طرح سے گناہ بہت ہے کسرت سے ہیں اور اس کے مقابلے میں تقویٰ اور پریزگاری کم ہے تو مرعوب نہ ہونا کہ شاید یہی حق ہو یومن جزائر خدای رجی بلکل ایسا کہ بھی برابر وہ نہیں ہو سکتا اتر کا ایک کترہ کیا پیشاب کا ایک مٹکہ اس کو مقابلہ کر سکتا ہے کیسے مقابلہ کر لے گا پیشاب تو گندہ اور ناپاک بدبودار ہے اور گلاب کا ایک کترہ وہ دیکھیں کتنا پاک ہے اس طرح سے یہ معلوم ہوا جو آدمی حلال کماتا ہے اور معمولی جھوپڑے میں رہتا ہے اللہ کے نظروں میں وہ اتنا محبوب ہے اس کے مقابلے میں وہ چاہے کتنے بڑی بیلڈنگ بنا رکی ہو اس نے حرام مال جمع کر کر کے دوستو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور خطرے میں اور حرام مال جلدی ختم ہو جاتا ہے ایک آدمی صحت میں ہے لیکن زیادہ موٹا نہیں ہے لیکن ہے صحت اس کی دبلہ پتلا ہے دوسرا آدمی تمشوار یا فوق خدمت کیا جو خدمت تو جو آدمی وہ گانا بے خبر صدف ہے صحت کیا چیز پروردگارہ ہے نا اگر ڈاکٹرز بڑھنٹکے ہیں اگرے بھائی یہ تو خطرے میں ہے اس کی رگ پھٹنے پھٹنے والی ہیں میں اسے کی ہارٹ اٹیک گچت ہے میں اسے کی رگ پھٹت ہے میں اسے کی بروریٹ پر سے کیا گچت کیا گچت ہے اصل صحت مند تو یہ ہے اصل صحت مند تو گئے تو دبلہ پتلا ہے سکھا کہیں دبلہ پتلا سکھا ہے لیکن یہ صحت مند ہے جرح اس کو ٹیسٹ کر لو اور اس کا بھی ٹیسٹ کر لو ایسے حلال اگر تھوڑی مقدار میں ہو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بہت ہے کہ ایمان والوں کے مقابلے میں کافروں کی تعداد زیادہ رہی نیک لوگوں کے مقابلے میں برے لوگوں کی تعداد زیادہ رہی حلال کھانے والوں کے مقابلے میں حرام کھانے والوں کی تعداد زیادہ رکھی دیانت داروں کے مقابلے میں بددانتوں کی تعداد زیادہ رہی یہ سلسلہ ہمیشہ ہے اور آج بھی ایسا ہی ہے کسی دفتر میں جائیں گے آپ کو زیادہ وہاں دیانت دار ملیں گے یا بد دیانت ملیں گے بازار میں آپ کو اورجنل چیز زیادہ ملے گی یا ڈوبلیکیٹ دوائی ہو جو بھی ہو دوخہ دینے والے آپ کو زیادہ ملیں گے مس ہو گئے جن جگاڑی والا خود جائے گا تو اس اصول کو ذہن میں رکھنا چاہیے اس لئے کسی کے مال و دولت کو دیکھ کر آدمی افسوس نہ کرے آ خدا ایمشن کی تو یہ آیت اس وقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حلال اور حرام کے بھی برابر نہیں ہو سکتے یہ وعدہ ہے اگرچہ آپ کو خبیص کی کسرت کتنی بھلی معلوم ہوئے دیکھنے والے یا آپ کو کتنی حیرت میں لانے یہ بھی فرمایا کہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں اہل رسوم زیادہ ہوں گے کیا بدتی زیادہ ہوں گے اہل سنت کی تعداد اس کے مقابلے میں کم ہوگی ایسے اہل حقائق کم ہوں گے اور رسومات والے زیادہ ہوں گے بس رسمیں ہوں گی بہت ساری فرمایا اس سے بھی دوخہ نہیں کھانا چاہیے اس سے بھی دوخہ نہیں کھانا چاہیے یہ فرمایا آپ نے مرعوب بھی نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں سے یہ چیزیں تو آتی رہتی ہیں اب اندازہ لگائے یہ تو آج سے چودہ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سبحان اللہ سوال ہے کہ اس وقت کیا ہوا پھر اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیجین اپراد پر محنت کی اللہ اکبر تو ظاہر سے بہت ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا لیکن پورے عالم کے مقابلے میں ان کی تعداد پھر بھی تھوڑی تھی پورے عالم کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی فَتَّقُ اللَّهَ يَا أُلِي الْأَلْبَابِ لَا لَكُمْ تُفْلِحُونَ یہ اسی آیت کا ٹکڑا ہے فَتَّقُ اللَّهَ دَرُوَ اللَّهَ تَبْالَكُمْ تَعْلَىٰ سَي يَا أُلِي الْأَلْبَابِ اے اَقْلُوَالُ لَا لَكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے یا الباب فرمایا کیا یا الباب کیا یہ لوب کی جمع ہے لوب کامیاب خالص عقل کیا لوب کسے کہتے ہیں لوب کسے کہتے ہیں خالص عقل کو لوب کہتے ہیں عربی میں عقل خالص یعنی جو عقل ہر آمیز اس قدورت سے بالکل صاف و شفاف ہو یہ اللہ تبارک تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو یہ ملے مالم یہ وہ کہ اللہ تبارک تعالی اور قرآن یہ عقل کے خلاف قرآن پر نہیں عقلوں کو دباتا نہیں ہے نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں یہ میری ایک بہت بڑی نعمت ہے عقل والو عقل سلیم سے کام لینے کی ضرورت ہے یہاں فرمایا پہلے فتق اللہ آگے فرمایا تفلحون اس سے معلوم ہوا کہ فلاو اور کامیابی مل سکتی ہے تقویٰ کی بنیاد پر کس پر اگر تقویٰ نہیں ہے اگر پریزگاری نہیں ہے تو سمجھ لینا چاہیے پھر کامیابی نہیں ملے گی اس نے فرمایا پہلے فتق اللہ ڈھرو یا اولی الالباب عقل والو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں نافرمانیا کرتے ہیں اللہ کے نگاہوں میں وہ عقل والے نہیں ہے چاہے وہ کتنے ہی دنیا کے اعتبار سے وہ ہو چالاک سمجھے جاتے ہیں اس لئے قرآن پاک نے فرمایا اولائے کا یہ لوگ تو چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں ان سے بھی بدتر ہیں حالانکہ ان کو بتایا گیا چوپائی جو بڑے مال والے ہیں بڑے دھولت والے ہیں یہ فرمایا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو کہتے ہیں خلیفہ راشد کیا خلیفہ راشد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خلیفہ راشدین اس میں چار حضرات آتے ہیں ایک حضرت بابا قرسندیق سب جانتے ہیں حضرت سجنہ عمر فاروق اور حضرت جزنہ عثمانی غنی اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجوہ رضوان اللہ علیہ ماجمعین یہ سب خلیفہ راشدین ہیں تو خلیفہ راشدین کے معنی ہے کہ انہوں نے حکومت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر کس پر پرابر اسی نقش قدم پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجوہ سے ایک آدمی نے کہا حضرت ابا قرسندیق کے زمانے میں امن تھا اور حضرت بن فاروق کے زمانے میں امن تھا اور اس کے بعد حضرت جسمانی غنی کی شہادت تک بھی امن تھا پھر امن نہیں رہا یعنی گویا اشارہ کرنا چاہتا تھا وہ اعتراض کرنا چاہتا تھا آپ کے زمانے خلافت میں تو ہر جگہ لڑائی اور وہ حضرت تو حضرت تھے حضرت نے جواب دیا بلکل صحیح ابو بکر نے ہم جیسے پر حکومت کی تھی کن پر ہم جیسے تھے اس لئے امن امن تھا اور ہمارے حصے میں تو آپ جیسے لوگ آنے ہیں گویا ہے کہ اس اعتراض کرنے والے نے یہ اعتراض کس کی طرف کیا تھا حضرت کی طرف کی نوزباللہ مندالک آپ لوگ حکومت کرنا نہیں جانتے ہیں اس لئے یہ لوٹ خسوٹ اور اور کیا کیا وغیرہ ہے